حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے گئی اور ایک دوسری روایت میں ہے میرے غزب پر غالب آگئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت جنوں انسانوں حیوانوں اور زہریلے جانوروں میں اتار دی جس کے ذریعے وہ باہم شفقت اور رحم کرتے ہیں اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے جبکہ اللہ نے ننانوے رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں جن کے ذریعے وہ روز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ کے عذاب کا پتہ چل جائے تو کوئی بھی اس کی جنت کے امید نہ رکھے اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور جہنم بھی اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کی چھاتی سے دودھ نکل رہا تھا وہ دوڑتی پھرتی تھی جب وہ قیدیوں میں کوئی بچہ پاتی تو اسے پکڑ کر اپنے پیٹ سے لگاتی اور اسے دودھ پلاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کیا تم گمان کر سکتے ہو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی ہم نے عرض کیا نہیں اگر وہ اسے نہ پھینکنے پر قادر ہو تو وہ نہیں پھینکے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا یہ اپنے بچے پر مہربان ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے عامال اسے نجات نہیں دلائیں گے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھاپ لے درستی کے ساتھ عمل کرتے رہو میانہ روی اختیار کرو صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کرو اعتدال کا خیال رکھو اعتدال کا خیال رکھو اس طرح تم منزل پا لوگے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل کرا سکتا ہے نہ اسے جہنم سے بچا سکتا ہے اور میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی ہیں جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے کیا نہیں تو اللہ اسے اپنے پاس اس کے حق میں ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے اگر وہ اس کا ارادہ کرے اور اسے کر بھی لے تو اللہ اسے اپنے پاس اس کے حق میں دس گنا سے سات سو گنا اور اس سے بھی بڑھا کر لکھتے ہیں اور جو شخص برائی کرنے کا ارادہ کرے لیکن اسے کرے نہیں تو اللہ اسے اپنے پاس اس کے حق میں ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے لیکن اگر وہ اس برائی کا ارادہ کرے وہ اسے کر گزرے تو اللہ اسے اس کے حق میں ایک ہی برائی لکھتا ہے حضرت سبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضا مندی تلاش کرتا ہے وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے تو اللہ عز و جل جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے میرا فلا بندہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے سن لو میری رحمت اس پر ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی رحمت فلا شخص پر ہے پھر حاملین عرش یہی کہتے ہیں اور پھر ان کے آس پاس والے یہی کہتے ہیں حتیٰ کہ ساتوں آسمان والے یہی اعلان کرتے ہیں پھر اس کی وجہ سے وہ رحمت زمین پر اترتی ہیں